واؤ بہت ہی مزیدار سین اور ریلیکسن اور بہت مزے کا مجھے طلاق رہا ہے آپ کو کیسے لگا بتائیے گا جی ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور آپ سب کے لئے بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہے ہیں اور اسے دعا کے ساتھ کرتے ہیں ریسپی کا آگاز اور ریسپی یہ ہے جی آج ہم بنائیں گے مسالہ ٹی اور وہ بھی تندوری سٹائل میں زبردستی نا ایک ہٹ کی چیز ہے اور یہ ہے جی انگریڈینٹ اور اب ہم کریں گی جی سٹارٹ اور سٹارٹ کرتے ہیں جی ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی یا آپ ڈیڑھ کپ ڈال لیں اگر اس سے زیادہ آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ پانی اس میں ایڈ کر لیں جی اور اس میں ہم جو ہے ان چیزوں کو کریں گے جی بوائل تقریباً ایک سے دو منٹ تو پانی کو یہاں پر کر لیں گے اچھے سے گرم اور جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا ببلز بننے شروع ہو جائیں گے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ انگریڈینٹ جس میں ہے جی دارچینی اور ادرک لونگ کالی مرچ اور سونف اور گڑ گڑ اس لئے ڈالا ہے کہ یہ چائے گڑ کے ساتھ زیادہ اچھی لگے گی ویسے آپ کو چینی پسند ہو تو آپ اس حساب سے ڈالنے اور چائے کی پتی جو ہے وہ بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے کاؤڈنگ یا آپ نے چائے کی جو مقدار ہے اس کی حساب سے بنا لینی ہے اور اس کو آپ نے میڈیم آنچ پر رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ اچھے سے پک جائے اور یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے آپ کو سٹیم سے فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ اس میں اچھے سے بوائل آ رہے ہیں اس لئے اس کو تھوڑا سا بوائل دلانا ضروری ہے کہ اس میں جو ہم نے دار چینی نے ڈالی ہے یا ہم نے ادرک ڈالا ہے سونف ڈالی ہے تو وہ اچھے سے ان کا جو ہے وہ اس میں حل ہو جائے ٹیسٹ بھی اور ان کی جو تو جب اچھے سے بوائل آ گیا تو پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ میں نے تو اپنی دو کپ چائے کی ساب سے ایک گلاس تقریباً دودھ کا ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے تھوڑا سا ڈھکان آپ نے کھلا چھوڑنا ہے پہلے اگر تو کھلا چھوڑ کے بنا لیں ورنہ درواز آپ اس کو بند کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل جب آئے تو آپ نے ڈھکان بتوار دینا ہے یہ نہ ہو کے ساری اوبل کے چولے میں گر جائے دودھ اوپر بڑھائے چولے پہ وہ بھی اوبل کے گر جاتا ہے چائے بھی ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے لیکن احتیاط ضروری ہے تب ہی کمار ہو جائے تو چلتا ہے لیکن روٹین میں تو نہیں ایسا ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں چائے کو بہت زبردست سے بوائل آ رہے ہیں جو سے بھری ہوئی چائے ریڈی ہو رہی ہے اور یہ جو سین ہے اور خوشبو بہت زبردست آس پاس جیسے یہ چیزیں اس میں بوائل ہوئی ہیں ادرک اور دارچینی لونگ وغیرہ تو یہ چائے بہت اچھی ہے مطلب آپ اس کو سردیوں میں پیئیں گے تو آپ کی جو چھوٹے موٹے سردی کے مسائل ہیں درد وغیرہ کمر میں ٹانگوں میں فیل ہوتا ہے یا جسم دکتا دکتا تھا وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں یہ جو دارچینی اور لونگ ہیں ان میں ایسی کوائلٹیز ہوتی ہیں کہ یہ جسم میں سے درد کو کم کرتے ہیں اور سردی کی جو اثرات ہوتے اس کو بھی ختم کرتے ہیں تو جی اس کے بعد ہم اس کا کرتے ہیں جب تندوری سٹائل والا پروگرام سٹارٹ تو اس میں آپ کو ایک پوٹ لے لینا ہے مٹی کا یہ کسی بھی سٹائل میں مل سکتے ہیں دو تین سٹائل میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی میرے پاس اور بھی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس کو فیلحال میں کر رہی ہوں ایک دفعہ گیس کے جو چولے پر کافی ہیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے یہاں تک یہ اس کا کلر ریڈ ہو جائے یا مطلب اتنا زیادہ ڈارک ہو جیسے بلیک بلیک سی لوک آتی ہے تو اس پر لگیں گے دو سے چار منٹ تو تب تک آپ نے کر لینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور ویڈیو اگر اچھی لگے گی تو ان پر اس کو فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیز تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ آئے اور کس بات کی کیا کہا گیا ہے اور اس کے آنسر آپ دے سکتے ہیں اور آنسرین کے لئے آپ نے ایک کمیونٹی کا بوکس آپ کو دیا گیا ہے اس پر ضرور بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کا کلر بلیک بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہ مٹی جو ہے آپ گرم ہو رہی ہے میں نے اس کو پہلے پانی میں ڈبوک رکھا تھا تقریباً دو سے چار گھنڈے تاکہ یہ جو پانی اس نے ایک دفعہ سوک کرنا ہے اچھے سوک کر لے اور دھول بھی جائے گا کیونکہ یہ مٹی سے بنے ہوتے ہیں تو اسی طرح پھر ظاہر ہمارے گھر میں ہمیں جب لے کر آتی تھی مٹی کی کوئی ہانڈی وغیرہ شروع میں تو وہ اسی طرح پاک کرتی تھی اب یہ دیکھیں کہ یہ کافی گرم ہو چکا ہے اور اس کو احتیاط سے پکڑ کر اس طرح پان میں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس میں جو ہے وہ جو چائے ہم نے بنا کر رکھی تھی اس کو چھان لیں ایک دفعہ ابھی چائے بھی ہوت ہے کافی اور اب ہمارا جو پوٹ ہے وہ بھی کافی ہوت ہے تو احتیاط سے آپ نے اس میں ڈالنا یہ سب کچھ تو اس طرح آپ کو فیل ہوگا بڑا پیارا سا آروم اور بڑا ہی مزیدار سین ہے یہ اور اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو ایک دو منٹ کے لیے آپ اس کو کور کر کے تھوڑا سا اس کو سٹیم میں دے سکتے جیسے جس کو کہتا ہے دم پر لگا دیا چائے کو تو میں نے ایک دو منٹ کے لیے لگانا تھا لیکن میرے حضبان کہتے کہ رہنے دو اس طرح یہ نہ ہو کے کوئی ٹیسٹ میں اور زیادہ چینجنگ آجے خراب نہ ہو جائے مٹی کی سمیل کہتا ہے کہ زیادہ نہ آجے میں نے کہا مجھے تو اب اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میں نے ایک دفعہ ک اٹھا دیا میں نے کہا چلے اوپن کر کے اب اس کو ہم جو ہے وہ سرب کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے سرونگ کرتے ہیں آپ کو سرونگ کی میں پورٹس دکھاتی ہوں یہ ہے جی ایک پلین سرونگ پورٹ جس میں گلاس کی شکل کا اور وہ ہے جی مٹی کا بلکل کب بنا ہوا کب کی شیپ میں اور یہ میں نے پلین اس لیے لیے ہیں کہ یہ اس پر کلر ریزائنگ والے پھول بھی بنے تھے کچھ اور بھی ڈیزائنگ والے تھے وہاں پر لیکن یہ جو سمپل ہے نا یہ مٹی کے برتن استعمال کرنا سنت بھی ہے اور رنگ میں جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ اور بھی بینیفیٹس ہیں لیکن ابھی میں جب تک آپ کو پوری ڈیٹیل نہ بتا سکوں تب تک میں شروع نہیں کروں گی بات کو کیونکہ بعد میں وہ پھر دھوری سی جو بات ہے نا وہ بینیفیٹ نہیں دیتی اور نقصان ہوتا ہے بات کا تو جی یہاں پر ہم جو ہے وہ پہلے تو جو پوٹ کے اندر تھی گرم چائے اس کو ڈال دیا ہے بڑی احتیاط سے اور اس کے بعد جو ایکسٹرا تھی پین میں چائے بچی اس کو بھی اچھے سے کپ میں ڈال دیں اور یہ دیکھ اور جی ہم کرتے ہیں اپنی چائے انجوائے اور آپ نے کرنا ہے کیا بھلا یاد ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو بہت اچھی بات نہیں کیا تو اب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو اپنے کسی بھی سوشل میڈیا کاؤنٹ پر شیئر کیجئے گا اور اسی طرح آپ کو میری اچھے اچھی ویڈیوز میں دیکھنے کو ملیں گی روٹین کی اور کچھ اچھے کھانوں کی جو بھی کچھ میں بنا ہوں گی ٹھیک ہے جی اور مجھے دیجئے اجازت اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا خوش رہیں خوشیہ بانٹے اور اللہ حافظ اور ویڈیو کے اینڈ پر میں نے کچھ اس کے سٹیل شوٹ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی پسند ہو تو آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے آج کل جو ہے نا وہ فوڈ کی فوٹوگرافی کا بھی شوقات دستہ بھن رہا ہے تو میں اس کے سٹیل جو شوٹ ایک دو لیتی ہوں وہ میں اینڈ پر ڈال دیتی ہوں تاکہ میرے لیے بھی وہ سی ایک دورت پڑے تو وہ مجھے مل جائے تو اگر آپ کو چاہیے ہو تو اب یہاں سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور اس کی میں کسی کو سٹرائک نہیں دوں گی اگر کوئی یوز بھی کرتا ہے تو کوئی اطراز نہیں ہے آپ جہاں پر یوز کنا چاہے کر سکتے ہیں اور جی مجھے دیجئے اجازت کافی باتیں ہوگی ہیں آج تک اب شب تو جی اللہ حافظ فائنلی بائی بائی ٹاٹا پھر ملیں گی اسی چینل پر ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ ح بائی بائی